اللہ السلام علیکہ یا من قطار اللہ وطازن یا نقر ماہوکمہ تہت الکسائی وقال اللہ علیکہ السلام یا ولدی و یا شاف امتی قدازین ترکے فدخل ماہوکمہ تہت الکسائی وقال اللہ اندازالک ابو الحسن علی بنو ابو طالب وقال السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ وقلتو علیکہ السلام یا ولدی و یا امیر المومنین وقال یا فاطمہ تو انی اشم اندکہ رایتا سیبا فانہا رایتا نقیب بنی امیر رسول اللہ وقلتو نام حواما ولدی کتہ سالکسائی وقال اللہ علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا تغنون یا نکون مہاکمہ تہت الکسائی وقال اللہ علیکہ السلام یا قی و یا وسیع و خلیفتی و صعب لیوائی فدخل آلی امتہت الکسائی سمات آیتا ناہ والکسائی وقلتو اسلام علیکہ یا عبتا یا رسول اللہ یا تغنون یا نکون مہاکمہ تہت الکسائی وقال اللہ علیکہ السلام یا دیدی و یا دیدی فدخل تو تہت الکسائی ولمہ اکت منہ جمین تہت الکسائی اقزا بی رسول اللہ بطرفی الکسائی ومی بیدی بیمین اللہ السلام وقال اللہم انا ہولائے اہلالبیتی وقاستی بہامتی لحمہ اللہمی ودمہم دمی یولم نیمہ یولمہم ویحزم نیمہ یحزمہم انا حرب لمن حاربہم وصم لمن صالمہم ودور لمن آداؤہم ومہب لمن احبہم نا منی ونا منہم وجل سلواتکا وبرکاتکا ورحمتکا وغفرانکا ورزوانکا علیہ و علیہ عزیز انہم رکھا و تاخرہم تطھیرا اللہ عزیز فقال اللہ عزیز یا ملائکتی و یا سدنا سماواتی نیمہ خلق سماء مبنیتا والا عزیز و لہا مل اہم و لہا شمسا الوغی و لہا خلق ایدور و لہا بحری یدری و لہا خلق ایسری اللہ اخی محبت ہی و لہا خمسط اللہزینہ ملتق الکسا فقالا انہم جبرایل یا رب دیر ملتق الکسا فقالا عز و جلہم احل بیت نبو عزیز و مہ دن رسالتی ہم فاتمت وابوها وبالوها وبنوها سلیارا محمد اللہ وقال جبرئیل یا ربی یتاغنون احبت اللہ لرز لیقون ماں ہوا سادسا وقال اللہ نام قد عزمت لکے فابتا من جبرئیل وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ علی و لا لا یقلوك السلام یا قدتا بی سیتہی والاکرام یا قلو لکا عزتی وجلالی انی ما خلق سماؤن مبنیتا ولا ارجم دیا لا خمر منیر ولا شمس موزیا لا خلق یدور ولا بحر یجری ولا خلق یسری جلالی علیکم و محبتکم وقال ازمنا لی ان ادخل ماں کم فاہلتا زمون یا رسول اللہ وقال رسول اللہ علیکہ السلام یا من وحی اللہ انہو نام قد عزمت لکے فدخل جبرئیل مانا تحت الكسائب وقال بیدی ان اللہ قد احیل علیکم یقول انما یرد اللہ انکم و رسا اہل الویتی یتاہرکم تتہیران سلی اللہ محمد اللہ فقال علی امی ابی یا رسول اللہ ابن مالی جلوس نحاظ تحت الكسائب من الفضل ان اللہ فقال نبی صلی اللہ علیہ والی والذی باتنی بالحق نبی وستفانی برسالته نبی ما ذکرہ خبرنا ہاظا فی نحفل من محفل اہل الارد وفی جن من شیتنا و محفینا اللہ نظرت علیہم رحمتو وحفظ بهم الملائکتو اترقفرت لہم اللہ یا تفرقو فقال علیہنا لہ السلام واللہ خزنا وقاز شیتنا ورب قابا فقال عبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ مالعیہ والذی باتنی بالحق نبی وستفانی برسالته نبی ما ذکرہ خبرنا ہاظا فی نحفل من محفل اہل الارد وفی جن من شیتنا و محفینا وفی ممومون اللہ وفرد اللہ وحمہ ولا ممومون اللہ وکشف اللہ وغلمہ ولا طالب الحاجتی اللہ وغزی اللہ وحاجتہ فقال علیہنا لہ السلام واللہ خزنا وقاز شیتنا فزو و سزو فی الدنیا والا آخرتی ورب القابا اللہ وآلہ وسلم 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 اللہ حمد صلواتی جن رہی ہے رسیمتنا ہم سے خیر نسان عاد ربی سر گرہنا ہے جنگلی زینب یاد ربا کے ماں میں آج لگی روک پہچی ہے سانی زہرا رکھو آبے جب آب میں آج لگی کربلا سے جو شام میں پہنچے قلب لینر اقباد آج لگی قلب لینر اقباد آج لگی موسیقی 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 محمد اللہ علیہ وسلم قید ہوتے ہوئے بے سر سامائے آگے اونسوں کو لیے بے شتربائے ہر طرح دھوم کی سعدات کے سر آتے ہیں وہی سیدانیوں کو حید کیے لاتے ہیں ہم کو معلوم ہوا لوگ ہیں اشراف عرب میں بنی فاطمہ نہ ہوں سعدات کے سوق اس گھڑی کہنے لگی ہو کہ مقاطب زینب جد ہمارے نبی حیدر ترار ہے ہاں نہ قطع ہم سے ہوئی ہے نہ گنادار ہے ہاں جی جسے پاک ہیں آرت رت اطہار ہیں ہاں ایک مومن سربادار کھڑا تھا اُس دم اُس نے جب جانا کے شبیر کے ہیں اہلِ حرم سر لگا تیٹنے اور کہنے لگا ہا اِس تم شام میں آتے ہیں خیدی حرمِ شاہِ اُمار شام میں آتے ہیں خیدی حرمِ شاہِ اُمار دیکھوں بوہوں کے سر شرم سے میں اُڑاتے ہیں سر کھلے روں کی بندی کی طرح آئے ہیں سر کھلے روں کی بندی کی طرح آئے ہیں آنک پر پھیک بیا سر سے امانِ کو اُتار جھر کو چیر کے گھر اپنے گیا وہ زندار گھر کے لوگوں نے جو روتا اسے دیکھا ایک بار سب لگے رونے کا حال کرو کچھ اضحار سب لگے رونے کا حال کرو کچھ اضحار بولا کیا تم سے کہوں آج میں جھبرایا ہوں سر کھلے زینب و قلصوم تو دیکھایا ہوں بیٹیاں اور خفیروں کی کہیں اے بابا کون زینب تُنے کچھ خبر ہے یہ کہتے ہو کیا بولا زینب میری مغدوم مہد ان سے زہرا جس کا نانا ہے نبی باب و علی شیرِ خدا ان سے زہرا کو ستمگاروں نے عزادی ہے سر کھلے شام کے بازار میں شہدادی ہے سر کھلے شام کے بازار میں شہدادی ہے بیٹیاں رونے لگیں سن کے یہ مؤمن کا بیان وہ بھی اے بابا ہے ان کا تو مدینے میں مقام وہ کہاں شام کہاں آئی ہے کس طرح یہاں بولا میں کیا کہوں بازار نہیں دیتی ہے زبان بولا میں کیا کہوں یارار نہیں دیتی ہے زبان سنت میں حضرت شبیر تو کام آئے ہیں اہل کی شام میں زینب کو پکڑ لائے ہیں اہل کی شام میں زینب کو پکڑ لائے ہیں تیش پرچے کٹے سر ہیں لہو میں سرشار گل سے رکھتاروں پہ ہے حسن جوانی کی بہار کوئی پیتا کوئی بھائی ہے کوئی شاہ کا یار پیچھے پیچھے ہرمیشا ہے اور اونٹوں پہ سوا پیچھے پیچھے ہرمیشا ہے اونٹوں پہ سوا اے لسمت پر جب سخت جھڑی آئی ہے جز امگو ہے ایک خلق سماشا ہی ہے ایک لڑکی ہے کہ بلوے میں وہ گھبراتی ہے ایک بیدی ہے کہ ہر دم اس بہلاتی ہے ایک دلہن ہے کہ نہایت ہی وہ شرماتی ہے ایک بیدی ہے کہ غیرہ سے موئی جاتی ہے کوئی کہتی ہے کہ ہی ہے میرے انظر ہی ہے کوئی کہتی ہے کہ ہی ہے علی اکبر ہی ہے کوئی کہتی ہے کہ ہی ہے علی اکبر ہی ہے یہ بیاء کرے کے لگا کھانے پچھانے ایک بار بیتیاں رونے لگی سر درو دیوار سے مار چادریں بھاک کے آگے دھری سر پر سے اُتار اور کہاں حضرت زینب پہ یہ گھر بار نسا اور کہاں حضرت زینب پہ یہ گھر بار نسا چادریں اپنی تو حاضر ہیں نہ تاقیل کرو جل دینے پہ کچھے دین نہ بے دل گیل کرو جل دینے پہ کچھے دین نہ بے دل گیل کرو ہم کو فرماؤ تم ہم ساتھ چلے ننگے تر ان سے خربان ہوں اور جا کے گئیں قدموں پر چھوڑ دیں ان کو ہمیں خید کریں برد اختر آئے ہم گھر میں ہوں بازار میں بلتے ہیں آئے ہم گھر میں ہوں بازار میں بلتے ہیں دیکھ لو ہم کو بھی زینب کی بیارت کے لیے ڈھونڈیاں چاہیے شہزادی کی صدمات کے لیے کوئی کہتی تھی کہ زینب سے قصہ دکھ ہوں گی کوئی کہتی تھی کہ دلہن کے بلائیں لوں گی کوئی کہتی تھی سکینہ کو میں پانی دوں گی کوئی کہتی تھی میں بانوں کے قدم چھوڑوں گی خید سے آلے پیمبر کو چھوڑاو بابا سر کھلے ہم کو موکوں پہ بٹھا دو بابا بولی زینب کے نہیں شادر درکار ہمیں سر کھلے دیکھ چکے سب سر بادار ہمیں دامن پاک کا ذرا کہہ سایا ہم پا بتے کہ آئے تھیر بجائے چاگر کوپت شان مطلق آئے ہیں ہم منگے تا لطبہ کی نرحاب نہیں پردہ بہتر جن مارے گئے پردے کے واتھانے والے چادرے لے گئے قیمے کے جلانے والے چادرے لے گئے قیمے کے جلانے والے ایک جری کہنے لگی فاطمہ کبرا رو رو ایک چادر کو کپی جان مجھے دلوا دو دیکھتے جاتے ہیں بلوے میں سکم دے مجھ کو رو رو زینب نے کہا تم پہ پھو پیسا درقے ہو ہی لکی سے نہ تمہیں آج چھوانے دیں گے قید کر لائے ہیں چادر نہ اڑھانے دیں گے قید کر لائے ہیں چادر نہ اڑھانے دیں گے چادرے لے گئے قیمے کے جلانے والے اللہ محمد محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد جو مومنین دوسرے حال میں تشریف رکھتے ہیں ان سے گزاری شیئے کہ مجزد شروع میں جاری ہے قبلہ ممبر کے تشریف لے جائیں تو ایک نٹ میں تو اس ہال میں تشریف لے آئے سلوہ آج ہمارے ایک پڑھانے ممبر معصوم کے مرحوم قرار حدر صاحب کا سوئن ہے آپ حضر سے بزارش شیخ ان کے لیے فاتحہ پڑھیں جناب مولانا عصر یاور صاحب پانچ مسئل اس کے سلسل سے خطاب فرما رہے ہیں آج اس سلسلے کی دوسری مجزد ہے قبلہ سندے تک مجال اس سے خطاب فرمائیں گے ہم امید کرتے ہیں محمی سے کہ وہ ذرا چندی سے ٹائم پر تشریف لانے کی کوشش کریں اب میں مولانا عصر یاور صاحب سے گزارش کروں گا کہ مجلس سے خطاب فرمائیں سلوہ 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 ملس کا ٹائم تو آٹھ ہو جئے سلوہ 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 فارتی ہاں روز باللہ السمیل العلیم ونشیطان اللہی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام والا اشرف الحمداء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا مولانا بالقاسر محمد سیدنا وشفینا وآلہی تجدین سیدنا الماسرین من الزمرین والعانت اللہ لدائهم وقتلتهم وقاسد حقوق من نمید من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المجید والفرقان الحمید وهو ازدق السادقین وقالوا الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلِّنْ كُلْتُمْ فَحِبُونَ اللَّهَ قَدْ تَبِعُونَ يُعْبُدْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَحِيمٌ صَلَوَانِ قبل اس کے جانعاز بیان کروہ فضلہ سے انتجا ہے کہ ایک سورہ فاطحہ تلاوت فرما کر مرہوم سیف کررہ حسین ابن زاہی حسین اور قربان حسین جدی وَالْقَرِيُمُ اللَّهَ جَدْتِمِ رُحْكُمْ صَلَوَانِ مُعزز قابلِ قَدْرِ وَاجِبُ الْإِحْتَرَامِ السَّحَابَيْنِ مُحْتَرَامِ صدقہ ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی تصدق ہے بی بی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فصلِ عزا کے لیے ہم سب کو زینت بنائے سلسلہ بیان گزشتہ شب جو حضرات آئیتیں اور جن تک بات پہنچی تھی ان کے ذہن میں ہوگا کہ اسی آئے مبارکہ کے ذہن میں ہمارے اور آپ کے درمیان نے گفتگو ہوئی کہ قرآن مجید اپنے نبی قریب سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبیے میرے رسولے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے امت سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہو فتح میں اونی تو ہمارا اتبا کرو ہماری پیرہ بھی کرو تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اس لیے کہ اللہ تو بڑا اور اللہ تو بڑا بخشنے والی ہے اتباہ محمد مصطفیٰ پیردی سرکار دوالم امت مسلمہ کے واسطے اہم اور ضروری ہے مسلمان وہی ہے جو سیلت سرور کائنات پر عمل کرے قرآن کی روشنی میں اہل عباد کی محبت کے ساتھ اگر سیلت سرور کائنات پر عمل نہیں ہے تو وہ کوئی اور عمل ہو سکتا ہے اسلامی عمل نہیں اسی سلسلے میں جو تنہید کے طور پر کل میں نے اپنی خدمت پر ارس کیا کہ اللہ کے رسول نے دو کام کیے واضح طور پر وہ کام امت مسلمہ پر واضح ہے یا عبادت خدا کیا یا محبت اہل بیت کیا اور کل کی مہتر جن لوگوں کو یاد ہے ان کے لیے اور جو نہیں آئے تھے ان کے لیے کہ محبت اہل عباد کب اور کہاں اور کیسے کیا جب تائی ملتا تھا جب محبت کرتے تھے خالی شب جمعہ کو محبت کرتے تھے یا نماز سے فراغت پانے کے بعد جب بیٹھتے تھے تب محبت کرتے تھے گھر میں آتے تھے جب محبت کرتے تھے مسجد میں جاتے تھے تو اہل عباد کو بھول جاتے تھے ممبر پہ جاتے تھے تو یاد نہیں کرتے تھے گھر میں ہوتے تھے تو یاد کرتے تھے عبادت کے بعد محبت نہیں عبادت کے ساتھ محبت نماز کے بعد محبت نہیں نماز کے ساتھ محبت اور سلسلے میں میں نے اپنی خدمت پہ کل رسول اسلام کے ایک نماز اس کا ذکر کیا کہ عبادت کے ساتھ محبت اہل بیت نماز کے ساتھ محبت اہل بیت اور یہی حضور نے بتایا ہے یہی حضور نے سمجھایا ہے اور یہی چیز حضور دے کے جائیں اور جو رسول اسلام دے کے گئے ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے واجب ہے اور ضروری وقت وفاق جو سرکار دوالم ہمارے حوالے کر گئے وہ یہی دو چیز ہے جو حدیث میں آپ سنواتے ہیں حدیث سقالیت میں کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا اور ایک اپنے اطلق اہل وید ان دولوں سے اگر تم متوسک رہے وابستہ رہے تو لگ تفلیل بابی ہمارے بعد گمراہ نہیں ہوگے لئیت طریقہ ان دولوں میں اتراک نہیں ہے حتی یرد علی الحوض یا حتی کہ حضر قوسر پر آکے بھی ہے تو یہ اتباع مصطفیٰ کرنے والے مسلمانوں پر لازم ہے کہ رسول جسے دے کے گئے ہیں اسے اپنائے رسول نے جسے منع کر دیا ہے اس کے پاس نہ جائے تو رسول دے کے گئے دو چیز قرآن اور اہل بیت آج ہماری کمتگو اسی سلسلے میں ہوگی ایک سلامات پڑھتے ہیں محمد اور آل بیت دیکھیں میں یہ بات اخلی طرح سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری مجلس میں آپ حضرات کو سلامات بیانا پڑھنے چاہیے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں آپ کو یہ حق پوچھنے جا کے آپ کی مجلس میں کیا خواہد بات ہے کہ سلامات پڑھیں مجمع جب گھر کے چلتا ہے تو ایک ٹارجٹ لے کے چلتا ہے ایم بنا کے چلتا ہے کہ اتنی آواز مجلس میں خرچ کریں تو اس میں داد سبحان اللہ اور جزاک اللہ وہ بھی آواز اور ہم ایسی پڑھتے نہیں کہ آپ داد دے تو داد والی آواز جو آپ کی بچی رہتی ہے اس کو خرچ کر دیں آپ درود میں محمد اور آلے محمد اور محمد اور آلے محمد اچھا اور بنے معذرت کے ساتھ نوجوان تو پڑھیں نہیں مزرگ زیادہ چانس لے سلامات پڑھ رہی ہے محمد اور آلے محمد اور آلے محمد کہ ملاؤں کعبہ ہمارے درمیان ہیں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ نیسا نہیں ہے کہ نوجوان نہ پڑھیں اور مزرگی پڑھیں نہیں سب پڑھیں مگر نہیں ہے کہ دستورِ دلیہ کے مطابق نوجوانوں کو ابھی ہے اس لیے کہ موقع ملتا رہے گا تو اس لیے کہ اس لیے کہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ سواب لیں گے سواب ان کو بھی ملنا ہے مگر میں جو وجہ بیار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر آدمی وہ میں بھی اور آدمی ہی سوچتے ہیں کہ دنیا میں زندہ رہیں تو سکول اس منار اور عزت سے اور مر جائیں تو نجات ملے اور جلنک ملے ہم نے سمجھتے کہ اس مجلد میں کوئی آدمی ہی ایسا بیٹھا ہوگا جو یہ کہہ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد ہمیں جلنک نہیں چاہیے اور جلنک نہیں چاہیے اور جلنک میں وہ بھی چاہیے سمجھ گئے یہ نام نہیں ہمارے ورات کے چھتے امام سے پوچھا کسی رہے اپنے رسول اللہ ہمیں جو بھورے ملیں گی تو وہاں بھی کوئی عبد ہوگا کوئی دکاہ ہوگا کوئی سلسلہ ہوگا کہ بہم نے فرمایا بغیر عبد کے وہ کیسے جائز ہوگی تو کہا مولا آپ کا حصائی بدل جائے گا وہاں دکاہ کا دستور چیل ہو جائے گا وہاں اس لئے کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے جو پہلے کن دو جسے مہر کہتے ہیں آپ پھر آپ کرو تو ہم نے آج تک نہ دیکھا کہ مرنے والے کے کفن میں کچھ پیسہ بھی رکھا گئے ہم اور ہم سمجھتے ہی کہ اس ترقیات کا ملک میں جہاں آپ ہیں آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو کہ کفن کے ساتھ ساتھ دس ہزار ڈالن ہی رکھے جارے ہیں کہ وہاں اگر بھوروں کے مہر کا مسئلہ ہو تو پیمنٹ کر دینا یا کوئی صاحب بینک اچھے رکھ رہے ہوں کہ چیکھی لکھ دینا ہم نہیں سمجھتے کہ یہاں بھی ایسا ہوتا 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 ہوگا تو ہوتا ہوگا بگر ہم جانتے نہیں کوئی صاحب ڈالن لے کے نہیں جاتے نوٹ لے کے نہیں جاتے تو جب لے کے نہیں جاتے تو وہاں پیمنٹ کیا کریں تو امام نے اسے پوچھا ہے کہ مولا جب ہمارے کا کچھ ہوتا نہیں ہے مال لے کے نہیں جاتے تو وہاں کیا پیمنٹ کریں تو امام نے فرمایا نہیں سمجھے یہاں کی دولت وہاں کام نہیں آئے گی اس لیے کہ جیسا ملک ہوتا ہے ویسی کرنسی چلتی ہے وہاں غوروں کو محر ادا کرنے کے لیے نوٹ دولت ڈالا نہیں چاہیے جو جتنی کسرت سے محمد اور آلیہ محمد کا درود پڑھے گا وہی بہتر سے بہتر محر ادا کرے گا ایک درود تو آپ نے پڑھ دیا میری طرف سے اور کہنے کی وجہ سے اور مجیس کی وجہ سے ایک درود محر کو ادا کرنے کے واسطے سے درائیں میل کے پڑھ دے محمد آلیہ محمد رہے کہ آپ کی تمجھے ہوئے مل گئی تو عزی可ردہ رسول دو سیس چھوڑ جگہ قرآن اور اہل وید دونوں اور ہمارے ضروری ہیں قرآن بھی ضروری ہے اہل وید بھی ضروری ہے قرآن ہدایت کے واسطے اہلِ بیت ہدایت کے واسطے قرآن ذریعہ نجات اہلِ بیت ذریعہ نجات قرآن ہدایت دکھانے کا راستہ اہلِ بیت ہدایت دکھانے کا راستہ تو جو ضرورتیں قرآن وہی ضرورتیں اہلِ بیت رسول نے امت کو گمراہی سے بچنے کا ایک ذریعہ بتا کے گئے کہ دیکھو تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جانا ہوں ایک قرآن ایک اہلِ بیت ان سے متمسک رہنا ان سے وابستہ رہنا تم گمراہ نہ ہوگئے یہاں تک کہ حوضِ قوصر بڑھا کے ہم سے ملو ہم حالاتِ زمانہ کی مارکولی ہم پر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا اہلِ بیت کو لے لیا اہلِ بیت کو لے لیا قرآن کو چھوڑ دیا تو سوال یہ ہے کہ رسول جو صادق ہے اس کا قول زیادہ بہتر ہوگا یا جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں وہ بہتر ہے جب آپ کو تو میرے ساتھ چلنا ہوگا صادق الواد رسول جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے نا تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ لئی افتریکہ ان دونوں میں جودھائی ہو ہی نہیں سکتی ان دونوں میں افترہ ہو ہی نہیں سکتا وہ لئی افتریکہ جو حدیث کے جملے ہے وہ وہی ہے جیسے قرآن کی آیت آپ دیکھئے گا کہ جناب موسیٰ اللہ سے دیدار کا صدر کر رہے ہیں آؤ آواز قدرت آ رہی ہے لم ترانی موسیٰ ہر اگز نہیں دیکھ سکتے کہنا وہی نہیں لنی جا طریقہ ہر کس دونوں میں جودھائی نہیں ہے افترات نہیں ہے تو جب اہل بیت اور قرآن میں جودھائی نہیں ہے اضرور قول محمد تو جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن نے لیا وہ بھی غلط ہے جو کہہ رہا ہے ہم نے فقط اہل بیت نے لیا وہ بھی غلط ہے اس لئے کہ قرآن اور اہل بیت کے ایک دوسرے سے زدہ خور نہیں رہے ہیں نیلیہ کا کیا سوال ہے نا لیکن میں نے سرکان کے اہل بیت کے حوالے سے جو قصطفو کر رہا ہوں میں نے ایک چملہ کہا کہ اللہ کا رسول جو فضائل بیان کر رہا تھا اللہ کا رسول جو عبادتِ الہی کا نمونہ بنا رہا تھا اللہ کا رسول جو آیتیں سنا رہا تھا وہ دونوں رسول کی جیوٹیز میں تھی حکمِ خدا کے تحص رسول نبوت کی بجاوری کر رہے تھے خدمتِ نبوت کو عدا کر رہے تھے قرآن بھی سنا کے فضینتِ حل بیت بھی سنا کے نانا نوازے کے فضائل بیان نہیں کر رہا تھا بھائی بھائی کے فضائل بیان نہیں کر رہا تھا باپ بیٹی کے فضائل بیان نہیں کر رہا تھا بلکہ اللہ اپنے نبی سے خاتونِ محشر کے فضائل بیان کر رہا تھا بھائی بھائی کے فضائل بیان نہیں کر رہا تھا اللہ رسول سے اللہ رسول زمانہ سے شیرِ خدا علیِ مرتضیٰ اپنے ولی کے فضائل بیان کروا رہا تھا نانا نواسے کے لیے حدیثیں نہیں کہہ رہا تھا بلکہ محمد سے نبی سے اللہ سردارِ جوانانِ جنت کا قصیدہ سنوا رہا تھا تاکہ تم جب فضائل پڑھو تو سنتِ رسول کے زہل میں یہ کارِ سبا ہو جہاں سے آپ کی توجہ ایک خاص کا تعلیم ہوں رسول قرآن دے گئے رسول اہلِ بیت دے گئے تو بحث میں تو ظہرین سے مولا کے در کا فقیر ہوں مگر بنیادی طور پر کبھی وکیل تھا آپ جانتے ہیں تو ہم لوگ جو مقدمہ لڑتے ہیں تو پہلے جہ میں آتے ہیں اوپر اوپر کی بات پر نہیں جاتے ہیں تو ہم پہلے تو یہ سوال کریں گے کہ رسول نے دو چیز چھوڑا وہ تو صحیح ہے لیکن لائے تھے کتنی چیز تہلے بہن اسپا ہو آئے تھے آپ توجہ فرما یہ ہے لائے تھے کیا کیا اور چھوڑا کیا کیا اگر دو ہی لائے تھے دو ہی چھوڑا اب تو آمین ہے رسول ایک لائے تھے اور ایک دو چھوڑا اب کچھ بڑھایا چار لائے تھے دو کو چھوڑ دیا تو کچھ ہٹایا بڑھایا مگر قرآن نے پڑھ کے سہارا دیا نہیں دو ہی لائے بھی تھے دو ہی چھوڑا بھی اب میں تو مجلس پڑھ دکتا ہوں سمات کو آفی کو کر دی ہے دو ہی چیز لائے بھی تھے دو ہی چیز چھوڑا بھی قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ بَكِتَابٌ مُبِیر لائے تھے کتاب لائے تھے نور چھوڑا قرآن چھوڑا اہلِ بَیت لائے تھے کتاب لائے تھے نور چھوڑا قرآن چھوڑا اہلِ بَیت اچھو قرآن جو لائے تھے تو بیئنڈی کلا کے لائے تھے پریونس دن کروا کے لائے تھے جلدے بنوا کے لائے تھے جزدان ملپیٹ کے دیا تھا سب کو بلائیا کہا لائی سے لگ جانا سب لائی سے لگ جانا کہا ہیے کہ قرآن لو ایک ایک کاپی تم کو دیئے statistically کاللے نے کیسی باتیں کر رہےksi جلدے بنوا کے لائے پریونس دن کروا کے لائے تھے بینڈی کروا کے نہیں دیا تو کیا دیا کہ آیتیں سنا کر پہنچایا توجہ فرمائیے گا آیتیں سنا کر پہنچایا اچھا تو آیتیں آپ پر ناظر ہوئی کہ نہیں ہم پر نہیں ہو کس پر ہوئی کہ رسول پر ہوئی رسول پر کون لائیا کہ جبرین تو جبرین سے سنی ہوئی آیت کو محمد نے آپ کو سنایا وہی ہے قرآن توجہ فرمائیے گا حضور زراعہ کی توجہ چاہیے جبرین نے سنایا رسول نے آیت سنی اور پھر امت کو سنایا وہی کمپاری ہو کے بعد میں قرآن کہلائی تو آیتوں کا سننا رسول سے وہی قرآن ہے تو اب کبھی نہ پوچھے اہلِ بیت کا چھوڑا جیسے آیتوں کو سنایا وہی قرآن جیسے فدائلوں کو سنایا وہی اہلِ بیت آیتوں کو سنایا قرآن فدائلوں کو سنایا اہلِ بیت یا یہ نور یا یہ اہلِ بیت جیسے قرآن کے لیے قابض چاہیے جملوں کو لکھنے کے لیے یوں کا روشنائی چاہیے ویسے ہی نور کو سمجھنے کے لیے زبان رسالت چاہیے آیتوں کو سمجھنے کے لیے محمد کی حدیثیں چاہیے یہ دیکھ رہا ہے یہ بائلنس کرنا ہے یہ قرآن یہ اہلِ بیت اور دیکھو ان دونوں سے متمسک رہنا ان دونوں سے واپستہ رہنا ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے قرآن لے لیا ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے اہلِ بیت کو لے لیا عالبِ اسلام ایک کمپراتی کا سٹڑی کیجئے آپ اگر تو آپ کو بلے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن والے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہلِ بیت والے ہیں اور میں دونوں کی خبر لے رہا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے کہ اکیلے اکیلے اہلِ بیت والا ہے وہ بھی غلط ہے جو یہ کہہ رہا اکیلے اکیلے قرآن والا ہے وہ بھی غلط ہے اس لئے کہ یہ دونوں جدہ ہو نہیں سکتے اس لئے کہ دونوں کا مقصد ایک ہے اور یہ دونوں کو جدہ ہونا نہیں ہے قولِ رسول ہے زمین اور آسمان تہو مالا ہو جائے لیے تو ہو سکتا ہے آمینہ کا لال محمد جھوٹ وہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا یہ ہمارا عقیدہ یہ بہت صحیح بات بھی ہے اس لئے کہ اگر رسول ہی نوز باللہ ادھر سے ادھر پر بات کر دے تو پھر تو پورا اسلام ڈاؤت کا شکار ہو جائے گا شکر بھائی آپ کے واقعے سنا رہا خطیبو لیمان مولانا مظفر حسین تاہیر جرونی مرکول کلکتا مجلس پہ رہے تو انہوں نے بلادت مولانا کائنات کا تکا پڑھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار شکری اور مولانا علی کی والدہ ماجدہ وہاں گئی اور وہاں جب گئی وہ ملک یہ فاطمہ بنتی اصر تو اس مولانا علی کے ملا گا تھا تو وہ اندہ روڈ ہی امام بھائی ہے، بلکل وہ سڑک سے ملا گا کچھ لوگوں نے وہ تر نام مینہ بسوں میں مجلس سنی تو انہوں نے جانکہ مولانا سے پوچھا کہ علی کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار شکریہ تھی تو یہ بڑے فضیلت کی بات ہے تو انہوں نے کہا نہیں علی پیدا تو ہوئے کعبہ پہ مگر جو دیوار شک ہوئی تھی وہ علی کے لیے نہیں ہوئی تھی وہ رسول کے لیے ہوئی تھی تو ہمارے لئے دونوں صحیح ہے اس لئے کہ ہم فرقی کب مانتے ہیں لیکن یہ کہ اب وہ لڑکا آیا ان کے خطیبون ایمان کے پاس کہتا ہے مولانا آپ نے تو کل پڑھا کہ علی کے لیے کعبہ کی دیوار شک ہوئی ہمارے مولانا نے تو کہا ہے کہ دیوار کعبہ محمد کیلے شک ہوئی انہوں نے کہا بیٹھا کیسے محمد کیلے شک ہوئی کہلے ہمارا مولانا نے کہا آسل میں رسول اللہ کعبہ میں نماز پڑھنے گئے تھی اور نماز ہمارا پڑھنے سے فارق ہو گئے جب اور اٹھ کے چلے تو چلے تو آئے مگر اپنی تصمیر کعبہ میں بھول گئے اور جب بہت دور چلے گئے تب یاد ان کو آیا ہے رہے ہماری تصمیر تصمیر بھول گئے تھے اور جو کلٹ کے آئے کعبہ میں تو دیکھا ترسلی جو ہے وہ تعلیٰ بن کر کے چلا گئے اور رسول کو تصمیر چاہیے تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کیا تو اللہ نے خانہ کعبہ کی دیوار کو شک کیا تو حضور اپنی تصمیر اٹھانے گئے بیٹھ میں تو ساطمہ بنتی اصد آگئی اور علی کے ملادت ہو گئے تو اصل میں دیوار کعبہ شک ہوئی تو پڑھے مسکرہ کے خطیب الرمان نے جواب دیا تھا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اگر پسند آجائے تو یہ تعریف ان کے لیے کہتے ہیں بیٹھا صحیح تم نے کہا مگر وہ کسی اور کا رسول ہوگا ہمارا رسول نہیں تھا اس لئے کہ ہم کسی بھولکہ کو رسول نہیں مانتے ہیں جو کعبہ میں تصمیر ہوئی جائے وہ کب شریعت کو صحیح سنائے گا سلامات میں محمد اور علیہ اللہ بھری کعبہ کی بیوار شک ہوئی اچھا وہ کعبے کی فضیلت ہے کہ اس نے علی کو گود میں لیا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے کعبہ فخر کرے صبح قیامت تک کہ علی وہاں پیدا ہوئے علی کے لیے کا فضیلت ہے علی کی فضیلت میں کیا اضافہ ہے کعبہ میں بلادت ہونے کی وجہ سے اس لئے کہ کعبے کو کعبہ جو بنا رہا تھے وہ جہاں پیدا ہوتا وہی کعبہ ہے اے حیدری مجھے بھائیس پہنے احفاد کے درمیان مجھے وہ مرہوم صاحب سرسلی کے چارک سے یاد آگئے وہ کیا خورصورت بیان کرتا ہے کہ نور کے ٹکرے اگر کرتا نا رب زلجلال نور کے ٹکرے اگر کرتا نا رب زلجلال تو پورا قرآن ہی اتر آتا ابو طالب کے گھر وہ تو یہ کہیے کہ خود ہی آگئی بلدے اصد ورنہ کعبہ ہی چلا آتا ابو طالب رب زلجلال رب زلجلال رب زلجلال رب زلجلال ورنہ کعبہ ہی چلا آتا تو کعبہ کی ضرورت علیہ اچھا تو پورا سلسلہ یہ کہنا تھا کہ رسول نے کہا یہ دونوں مجید آئی نہیں ان دونوں مجید آئی نہیں ہے تو دونوں ضروری ہیں دونوں اہم ہیں لے 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 گا کیا سوال مگر ایک سوال ہے قرآن قرآن ہے اہلِ بیت نہیں ہے اہلِ بیت اہلِ بیت نہیں ہے قرآن مگر مجھے آپ کی توجہ چاہیے اور وہ توجہ کیا چاہیے ہے کہ جو جو جن کے بزرگ دعوتیں ذلعشیرہ میں بولے تھے ان کے والے بولیں گے جن کے چھوپے چھوپ رہے ہیں اب آپ سنیے مقصدِ قرآن نجات مقصدِ اہلِ بیت نجات مقصدِ قرآن ادایت مقصدِ اہلِ بیت ہدایت قرآن کی ضروری اہلِ بیت کی ضروری تو میرے اللہ یا قرآن رہنے دے یا اہلِ بیت رہنے دے جب دونوں کا مقصد ایک ہے تو یا قرآن رہنے دے یا اہلِ بیت رہنے دے اللہ نے کہا لیے دونوں ضروری ہے اس لیے کہ کام دونوں کے دو ایک ہے مرکل بغلا ہوا ہے بھائی جو راستے کے فرمائیے کیسے میں نے کہا میرے بابو تو ہی بتا کہنی دونوں ضروری جب دونوں کا مقصد ہے دونوں کا حدث ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک رہنے دے یا قرآن یا اہلِ بیت تو اللہ نے کہا تو نے قرآن پڑھائے میں نے کہا پڑھائے کہا پڑھو میں نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے کہا کہیں پھر سے پڑھا پھر سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اچھا اب تلیمہ کا شروع کرتا ہو اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے تو کہ یہ رحمان اور رحیم دونوں کا مقصد ہے بھائی آپ توجہ فرمائیے تو بسم اللہ الرحمن نہیں رحیم رحیم کا مطلب رحیم کرنے والا رحیم کا مطلب رحیم کرنے والا تو یا بسم اللہ الرحیم ہوتا یا بسم اللہ الرحیم ہوتا یہ رحمان اور رحیم کے کیا ضرورت میں تفسیر سے آپ کی خدمت میں سے ہی کروں گا اس لئے کے مجلس ہے رحمان کیا معنی علماء سے پڑھیا رحم کرنے والا رحیم کیا معنی ہم مفقیر دلاللہ علماء تعلیم جہوری لے میرے آلی تخواب تفسیر سے لکھا ہے رحمان رحم کرنے والا رحیم لیکن اب مقصد قرآن ایک مقصد اہل پہ وہ بھی ایک تو دونوں کو کیوں رکھتا ایک رہنے دیتا یا قرآن یا اہل پہ اس حوالے سے دستگیو کرنا ہو یا رحمان ہوتا یا رحیم ہوتا نہیں بسم اللہ الرحمن بھی رحیم رحمان بھی رحیم بھی اے میرے اللہ یہ دونوں کیوں کہا کہی رحمان بھی ضروری رحیم بھی ضروری کہا جب دونوں کا مقصد رہے بھائے اور دونوں کے لئے مادہ رحمت ہے اسی سے رحمان بھی ہے اسی سے رحیم بھی ہے تو یا رحمان ہو یا رحیم ہو کہا نہیں مقصد تو دونوں کا ایک ہے مگر مرکہ اس میں بھی بدلہ ہے اللہ رحمان ہے آدم کے لئے بھی شیطان کے لئے بھی اللہ رحمان ہے آدم کے لئے بھی شیطان کے لئے بھی اللہ رحمان ہے نو کے لئے بھی اللہ رحمان ہے نافرمان نو کے بیتا کے لئے بھی اللہ رحمان ہے ابراہیم کے لئے بھی رحمان ہے نمرود کے لئے بھی اللہ رحمان ہے موسیٰ کے لئے بھی اللہ رحمان ہے شجوم کے لئے بھی اللہ رحمان ہے عیسیٰ کے لئے بھی دشمن عیسیٰ کے لئے بھی اللہ رحمان ہے محمد کے لئے بھی ابو جہر کے لئے بھی اللہ رحمان ہے کافر کے لئے بھی منافق کے لئے بھی اللہ رحمان ہے مشرق کے لئے بھی مرتض کے لئے بھی اللہ رحمان ہے ہر ایک آدمی کے لئے جو چاہے کافر ہو چاہے مسلم ہو اس سے بحث نہیں ہے چونکہ وہ اللہ ہے وہ سب کے لیے رحمان ہے مگر رحیم اللہ سب کے لیے نہیں ہے رحیم فقط مومنوں کے لیے ہے اللہ رحمان سب کے لیے رحیم سب کے لیے نہیں فقط مومنوں کے لیے آپ سمجھے قرآن بھی ضروری اینے وائد بھی ضروری قرآن سب کے مقدر میں ہے اہلِ وائد فقط مومنوں کے لیے یا ایسے سنیے قرآن سب کے لیے اہلِ وائد فقط مومنوں کے لیے یا مامر جولبونی جتلہجے میں سنیے کہ حسب نسب کی قائد ہے ملا ہے اہلِ وائد میں یہ عام راستہ نہیں ہے خات رہے جدا سلام ہے لیے محمد ورآلہ بسم اللہ الرحیم ہوتا یا بسم اللہ الرحیم ہوتا رحمان سب کے لیے رحیم مومنوں کے لیے قرآن سب کے لیے اہلِ وائد مومنوں کے لیے سب کے مقدر نہیں ہے مومنوں کے لیے جیسے رہبان رحیم ویسے بھی قرآن اور اہلِ وائد قرآن سب کے لیے ہم کہتے ہیں ہم قرآن وائد ہیں اہلِ وائد والے وہی کہیں گے جو مومن ہیں میرے دوستو اچھا ایک سوال آؤ رہا ہے تو دونوں میں ہم ایک سوال لے قرآن لے لے اہلِ وائد میں نے دونوں کا مقصد دیکھا نہیں ایک سب کے لیے ایک وقت مومنوں کے لیے دونوں ضروری ہیں دونوں اہاں ہیں تو میں نے کہا بہنے محبور جب دونوں کا مقصد ایک ہے دونوں کا حدث ایک ہے تو پھر قرآن اور اہلِ وائد دونوں میں ایک نہیں چلے خیالے دونوں دونوں کو کیا کریں آپ قرآن کے ساتھ بھی رہو اہلِ وائد کے ساتھ بھی رہو کہہ سے رہے قرآن کے ساتھ کہہ سے رہے اہلِ وائد کے ساتھ بھائی ذرا آپ کی توجہ چاہیے انہوں نے کہتے ہیں قرآن چھوڑ دیا یہ دیکھیں رہاں میری طرح دیکھیں یہ روما لے گا اس کو لیا چھوڑ دیا قرآن ایسی چھوڑا جاتا ہے ہاتھ میں لے کے قرآن چھوڑ دیا دیکھیں جب تک آپ سمجھئے گا نہیں میں آگے پڑھوں گا نہیں ہاتھ میں لے کے قرآن کو چھوڑ دینا چھوڑ دینا نہیں ہے کیا مطلب کہ قرآن رہے آیتیں نہ پڑھیں جائیں قرآن رہے تلاوت تک نہیں جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آیتوں کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے ساتھ تلاوت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے اب وہ دوسرا جملہ ذرا بھیانہ سے اس کو بھی سوالیے گا آیتوں کا پڑھنا مطلب قرآن کے ساتھ تلاوت اور درنا مطلب قرآن کے ساتھ تو آہلِ بہت کو کیسے چھوڑا کیا پتا کہنے سے کہ آہلِ بہت چھوڑ دیا نہیں چھوڑتے سوڑائی لوگ کا پڑھنا دلیل ہے آہلِ بہت کے ساتھ سوڑی لگوں کا چھوڑنا آہلِ بہت آہلِ بہت آہلِ بہت پڑھو کیا پڑھے کم سا سورہ پڑھے کون تر سورہ پڑھے وہی آخی وہی دائمان وہی مزمد وہی مدرسل وہی ہم وہی کونس ہے توجہ فرمائیے گا وہی سورہ پڑھے وہی موسیٰ کا قصہ وہی موں کا واقعہ وہی موں کے بیٹے کا دوبنا وہی موں کی بیگی کا دوبنا وہی قصہ پڑھے بل توجہ فرمائیے گا بہتر آپ کی توجہ مجھے چاہیے وہی قرآن پڑھے وہی موں کا سفیل وہی موں کی بیدی کا دوبنا وہی موں کے بیٹے کا بھاگنا وہی موسیٰ کا آسا وہی فیراؤن وہی فیراؤن کا دربار وہی باقعہ پڑھے وہی آدم کا قصہ پڑھے وہی شیطان کا جھگڑا پڑھے وہی لانت کی چلتی بھی تلوار پڑھے یہ کیا پڑھے گا وہی وہی کیا یہ تو بہت پڑھانا قصہ ہے ہم گئے آپ جیسے محمد کے زبان سے سنی ہوئی آیتوں کو یہ کہنے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ پڑھانے ہیں ویسے ہی محمد کے زبان سے سنی ہوئی فضائلوں کو یہ کہنے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ پڑھانے ہیں ہم نے کہیں گا وہی خیبر وہی خندق وہی ہجوڑا جا سکتا ہے یہ پڑھانا جا سکتا ہے سلامان ہے یہ محمد اور آقا ہے قرآن تلاوت کے لئے اہلی بیت فضائل اور محبت کے لئے اچھا ایک جملہ لما کہہ رہا ہے اگر اس کی بضحات نہ کر لیں تو صاحبان علم کا مجمعہ ہماری خطابت تشنا رہ جائے گی قرآن قرآن ہے اہلی بیت اہلی بیت اہلی بیت بھی ہے قرآن بھی مگر میں مجلس شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش آت سے کر رہا ہوں کہ جو لوگ دیوار کے سائے میں ہیں ان سے گزارش نہیں ہے آپ لوگ جب یہاں بیٹھیں کوئی سہارا پہلے زر آگے سیمت ہے بھی تھوڑا زر آگے چلیں آگے چلیں لیکن جماعت نے اگر آپ نے نماز پہی ہے جماعت کی تو اس میں ایسے گیپ سے جماعت نہیں ہوگی اسے بزر جو بیٹھے ہیں دیوار کے سائے میں ادھائر ان کو مجل نہیں ہو سکتی ہے یادہ میں ان کو زہمت نہیں دے رہا ہوں مگر آپ کو بھیانے سے بیٹھیں قرآن قرآن ہے اہلے بیٹھ میں اہلے بیٹھ نہیں ہے قرآن بھی ہے سبجھو سوریے گا ہم گئے آپ کے گھر آپ نے بلایا فرمولی سب آلیے گا دعوت ہے کہ جب مثال ہے حقیقت نہیں اہلے بیٹھو سوریے گا دولار بیٹھائی جہاً ڈیس 50 پرچاس کتابیں رکھی تھیں اس کو دیکھا ماش Sebastian اس کو دیکھا اس کو رکھا دیکھا ہے آئے مولانا گزوں کی آئے چاہاں otonو ؟ اسےے لیے ، اس پر یہ ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے !! اس کی عبادت عبادت ہے ! اس کی عبادت آیا ہے ! آیتوں ہی منہ قرآن کہتے ہیں، اس کی عبادت عبادت ہے اس کی عبارت آیت ہے لہذا اس کو چھوئیے تو مضوع کر لیجئے اچھا ہوں یہ بھی رشتہ ہی دیکھا بیٹھے سب کتابیں نیچے ہیں قرآن بلندی پہ ہے جب عبارت اس میں بھی عبارت اس میں بھی تو یہ بلندی پہ کیوں کہ اس کی عبارت عبارت نہیں اس کی عبارت آیت ہے تو یہ جب رکھا جائے گا بلندی پہ رکھا جائے گا تو یہ جملہ دوستہ ہو گیا ہے آپ کے ذہن میں کہ آیت ہی کو قرآن کہتے ہیں اب آپ کو بھڑے مجھ میں دیکھائیں سب میچھے بیٹھے دیں ایک کو ہاں تو اٹھایا اٹھانے کی چاہتے ہیں خون دبان سے کیا ہوتا کہہ رہی اب یہیں بتانا چاہتا ہے جو بلند ہو وہی آیا تھے 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 قرآن پورے قط سے کھڑا ہے قدیر میں قرآن پورے قط سے کھڑا ہے قدیر میں اچھا تھا آیتوں کو قرآن کہتے ہیں تو آیتیں جہاں لکھی ہو وہ قرآن ہے رسول کے کاندھے پر کیا لکھا ہے کہ یہ آیت لکھی لکھی اچھا چھتے امام فرماتے ہیں ہم ماسون جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کاندھے پر آیتیں لکھی ہوتے ہیں مثل حسین رضی صاحب بہتے ہیں تاریخ لا امام فرماتے ہیں کہ ہم ماسون جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے شانوں پر آیتیں لکھی ہوتی ہیں اور محرین نبوت کو تھی کب دیکھا تھا کسی نے وہ تو تبلوک سے لڑتے واقع وہ قصاد لینے کہا کہ مسئلہ نہ آتا اور قمیل نہ اتاری جاتی پیرہن کو نہ اتارا جاتا اور معرق اگر بوسا جا لیتا تو یہ بات ہی نہ آتی لیکن پیرہن اتروا کے محرین نبوت کو بوسا دیکھے یہ بتایا کہ جب ہی آیت دیکھی جائے گی جب پیرہن کو اترا دیکھے تو اب اگر محرین آؤ محسونین کو پیرہن اتار کے نہ دیکھے تو ہم جاتے ہیں آئے تھے تو سب محسون کے شانے پر اور اس کی دنیل سنیے ہر معلی نے لکھا ہے کہ تطہیر حرامین کے وقت جب قابل سے بچھکری قابل کی کر رہے تھے رسول اور کچھ پرے کچھ جو بلندی پتھے ان کو ہتانے کے واسے محمد مصطفیٰ نے علی کو اپنے کام کے پر اٹھایا مولا علی سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ خلاف شرع کوئی کام کریں گے ہم مجلس میں آئے اپنا موضہ اتارا اس کو آپ شخص کہتے ہیں ادھا سے ہمارے بہترم دوست اللہ ماں نظیر باقی صاحب آگے انہوں نے پاو رکھ دیا کہ انہوں نے پاو رکھ دیا نہ اپنے پوکا نہ ہمیں تکلیف ہوئی نہ مومن کو بورا لگا صاحب بھوزہ سے پاو رکھ دیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ صوفے کا میں نے شروعانی اتار دی تھی وہاں کسی نے پاو رکھ دیا تو آپ کی نگاہیں بھی اٹھیں میں نے بھی دیکھا یہ کہنا دیا جو اتارا سا مزال پاو رکھے بڑھائیے یہ تو شروعانی ہے جناب کی ٹوپی جو سرف ہوتی ہے اس پر کسی نے پاو رکھ دیا تو آپ بھی دھر گئے ہم بھی کبھا ہوگا یہ کم سی باتیں ہو حالانکہ کپڑا اس میں بھی ہے کپڑا اس میں بھی ہے موزہ بھی مولوی ہی پہنٹا ہے ٹوپی بھی مولوی ہی پہنٹا ہے مگر موزہ بگر پاو رکھ دیا تو کوئی دبی گھر ٹوپی بگر پاو رکھ دیا تو کاری اس کی جگہ سکے بلند ہے سرک ہوتی ہے نہاں ہر ایک توکے گا ہے نا تو ایدھا ہوندھا چلنا یہ کام بات ہے شانہ رسالت پر ہے مہر نبو وقت وہ آیت اس پر آلی پاو رکھ دے بھائی کسی آلی سے پوچھے یہ قرآن ہے اس پر ہم جلاس رکھ دیں پانی زبڑا قرآن پر غیر شہری رکھی جاتی ہے قرآن جب رہے گا بلند رہے گا ہے نا قرآن پر اگر ہم جائے گے حرام حساب یہ نہ جائے غلط کام آپ نے کر دیا قرآن پر کوئی آؤ شہری رکھیے مگر قرآن پر اگر قرآن ہی رکھ دے تب کیا خیال ہے میں چاہتے رہوں کہ قرآن قرآن ہے اہلِ بیعت نہیں اہلِ بیعت اہلِ بیعت ہی ہے قرآن بھی ہے اس لیے کہ دوشے رسالت پر اگر علیق قرآن نہ ہوتے تو کبھی نہ چلتے چونکہ قرآن پر قرآن رکھنا بھی ادبی نہیں ہے تو ایک قرآن یہاں تھا ایک قرآن وہاں تھا سلام بھیلی محمد اللہ علیہ وآلہ مقصد دلو بھئے قرآن پر یہ سلام اہلِ بیعت اہلِ بیعت اہلِ بیعت اہلِ بیعت اہلِ بیعت ایک تکڑا کہ مقصد دولوں کا ایک ہے اہلِ بیعت کے حوالے سے اور فتہ لیمشان میں دیکھئے اہلِ بیعت اور اجھے کے فضائل پر سے آدمی کیسے گمراہی سے دور ہو جائے ہمارکو دکھاتے ہیں کیسے دور ہو جائے یہ ذکر میں ہے اس ذکر سے کیسے آدمی اچھے ہر اہلِ بیعت ہر امل میں ہدایت تفسیر سالدوں کی جملے ہیں کہ بادے وفاتے حضور اکرم لمن سے ایک حکیم آیا اس توجہ شاہ رہو جہاں جہاں آباد پہنچ رہی ہے اور یہاں بھی اور دروازہ تک بہتے ہوئے حضرات اور دروازہ میں باہر حال میں بہتے ہوئے حضرات سب سے توجہ کا تعلیم یونان سے یہ یونان علم و حکمہ سے جگمہ رہا تھا ایک حکیم آیا اور اس نے دریافت کیا کہ عبداللہ کے فردان محمد کہاں ہے کہ کس لیے کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ ان کو تیز بخار کی وجہ سے حضیان ہو گیا ہے تو ہم چونکہ طبیب ہیں حکیم ہیں ہم علاج لے کے آئے ہیں نعبداللہ میں ذالک ان کا دماغ سمجھ گیا نا دماغ اقراب ہو گیا ہے تو میں وہ علاج لے آیا ہوں تو میں ان کو دماغ سلا جوں گا تو بہتر ہو جائیں گے غیرت اسلامی شرم آنے چاہیے ہزیان کی خبر تو انہام تک آ جائے غدیر کی خبر مسلمان تک نہ جائے غدیر کی خبر مسلمان تک نہ جائے غدیر کی خبر مسلمان تک نہ جائے خبر مسلمان تک نہ جائے تو کسی نے اس کو پتا بتا دیا علی کے گھر کا آ وہاں جائے اس کی تو وفات ہو گئی وہاں ہے علی کے پاس کسی آنا ہوا کہ یہ علی حکوم ہو دوا بنا کے لائے ہو کہ تمہیں دوا کیا کہتی ہے کہ ہماری دوا یہ کہتی ہے کہ اگر صحیح دماغ کھالے پاگل ہو جائے گا پاگل کھالے اچھا ہو جائے گا کہ خود جانتا ہے اپنے دوا کے لیے امام سالوی علی مہل سنت کے بڑا ہنچا مقام ہن کا وہ نکتے ہیں کہ مولا علی نے پلٹ کے پوچھا کہ دوا کے سنسلے میں تو بہت مطمئن ہے کہ یہ علی ہزار مرتبہ کا تجربہ ہے صحیح دماغ کھالے گا دماغ خراب ہو جائے گا پاگل کھالے گا خراب دماغ ہو جائے گا کہ تو اپنے دوا کے سنسلے میں خوب سوچتا ہے خوب سوچتا ہو خوب جانتا ہو کہ ذرا دوا دکھانا دوا دکھانا کہ یہ بتا میرے سنسلے میں کیا کہتا ہے کہ یہ علی آپ کی فسادت آپ کی بلاغت آپ کا چہرہ آپ کی انداز آپ کی گفتگو آپ کا نہجہ آپ سے بڑا صحیح دماغ کی دنیا میں کون نظر آئے گا کچھا تو کہتا ہے کہ میں صحیح دماغ ہوتا یا ہی کسی بات ہم تو کوئی چلوڑا کہ دماغ دکھا نا دماغ لیا کہاں پر اگھا کہ تمہاری دماغ کیا کہتی ہے کہ یہی کہتی ہے کہ اگر پاگل کھا لے گا تو اچھا ہوگا اور اگر صحیح دماغ کھا لے پاگل ہو جائے گا کہ تمہاری دماغ یہی کہتی ہے کہاں دماغ دے نا ہاتھ لیا دہن کے حوالے کر لیا علی نے دماغ کو دہن کے حوالے کر لیا اب وہ حکیم کٹنے لگا یا لی یہ تو غضب کر لیا آپ کو یہ تو صدق ہوا یا لی دیکھیں آپ ہلئے گا زرہ برابہ ہوئے گا موک ہوئے آپ اور آپ میں مومنٹ آیا تو بھی قیامت آ جائے گی ابھی چہرہ زر پڑے گا ابھی آنسے صرف ہو جائے گی ابھی آپ کا دماغ خراب ہو رہے لگے گا یا لی ہلئے گا اب آپ گھوڑا گیا آنسے صرف ہو جائے گا ایسے ہوگا ایسے ہوگا علی نے کہا کاریانی اب ایک رووان بھی نہ اٹھائیے گا ایک پتھر بھی نہ اٹھائیے گا اس لئے ابھی قیامت آ جائے گی ابھی پولن دوسری دوازہ یار کرنا ہوگی ہمیں دنیا سے یار کرنا پڑے گا تاکہ میں آپ کے دماغ کو پھر دوبارہ سے بہار کر سکو یہا لی اللہ کے باستے ایک قلب بھی نہ اٹھائیے گا ایک پتھر بھی نہ اٹھائیے گا ورنہ ابھی قیامت آج نے کہا اپر مکاں ہے تکے جو گھوڑا ہے پتھر بھی نہ اٹھاؤں کہ آپ نے کوئی وجہ موجودی چیز اٹھایا ابھی دماغ پورے تو مو خراب ہو جائے گا علی نے کہا آگا گا بیٹھ غورا مس وہ سامنے کیا ہے کام مکاں ہے کہاں سے بمک جا آگاں وہ بمک جیا اب جو ہاتھ بڑھایا تو وہ مکاں علی کے ہاتھ پر مکانا علی کی ہاتھ میں کہا ہلی یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہاں سے بند کر آن بندیا پھر مکانا کی جگہ پہا ہے مکانا علی یہ تو ہماری سوہج میں کچھ نہیں آ رہا کہ تو ہماری سوہج میں کیا آئے گا مکانا علی کے ہاتھ میں تھا کہے بھائی تو پاگل ہوئی ہے ہماری کیا کہنا چاہتا ہوگا نا بھائی کہے بھائی تو دماغ کو ہی خراب ہو گیا آیا تھا رسول کے دماغ کا اعلان کرنے ہی بھیانے مصطفیٰ کا اعلان کرنے والے پھر لے جس دروازے بجائے بھائی تو پاگل ہو نہیں ہوگیا ہماری کرا دماغ کو ہی خراب ہے کہا بھائی کسی باتیں کرنا ہوں میں نے یہ مکان دستے علی پہ دیکھا ہے یعنی یہ کیا ہوا؟ علی نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا یعنی یہ مکان بھی آپ نے ہاتھ میں اُڑھائے گا وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں جیسے سویا ہوں یعنی یہ ہے کیا؟ علی نے کہا یہ قوت اسلام ہے یہ قوت ید اللہ ہی ہے قسم خدا جی کیا وہ واحدہ ہے اللہ اور علی نے تو ہماری تعریفیں کرو ہم تمہیں پہچلوائیں کمال دکھایا علی نے کیا کہا یہ قوت اسلام ہے یعنی یہ قوت اسلام ہے کہا ہاں قوت اسلام ہے کہا یعنی ایک مجزہ آپ دکھائیے گا کہا بول کیسا مجزہ دیکھنا چاہتا ہے کہا وہ جو ذرا تھا نا کہا اس کو آپ کہیے کہ چل کے یہاں آجائے تو علی نے کہا اگر میں اس کو چلا کے یہاں بولا دی تو تو اسلام لاتا ہے مقصدِ قرآن گمراہی سے بچنا مقصدِ اہلِ بیت گمراہی سے بچنا جو دماغِ مصطفیٰ کا حلاج کرنے آیا اس سے بڑا بھی گمراہ کچھ ہوگا آپ کے ذہن کہا تو اسلام لے آئے کہا یعنی اگر آپ نے اس درقت یہاں بولا دیا چل کے وہ آگے تو وہ اسلام لے آگے انہوں نے وعدہ کرتا ہے تو کہا پہلے کلمہ پڑھ لے کہا نہیں پہلے مجزہ دکھائیے کہا پہلے کلمہ پڑھ لے پہلے کلمہ پڑھ لے وہ کلمہ پڑھ لے کہا یعنی وہ کلمہ پڑھ لے بہت کلمہ پڑھ لے انتہے میں نے درقت مرائی سے کہا یعنی بہت درقت کلمہ پڑھ لے کہا انتہوں نے ان درقت بیرد اوچھا کہا 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 یعنی بہت دو شائم اپنا بارے ہاتھ اس کے کاندے پر رکھا کہے بھائی اب میں پیر کو نہیں پلا ہوں گا اب مجھے کہیں گے کہ تُو میرا نام لے میرا نام لے کے پیر کو پلا میرا نام لے کے پیر دیکھیں مجھے چار بس نے کسی شائر نہیں یاد آگئے اچھا وہ ہے کہ وہ ایسے نہیں کریں گے اب جناب کا نام دینا تو وہ آ جائے گے وہ خون نہیں اٹھاتے کہ لیں ان سے کہیے کہ دونوں نے کہا ہے تو جو اس نے کہا باتر ہوتا ہے اس کا حوالہ دیا ہے ان کا نام دینا شائر کہتا ہے کہ ہر کس قدر بلند علی سر اٹھا کے دیکھ ہر کس قدر بلند علی سر اٹھا کے دیکھ اپنی نگاہ میری نظر سے ملا کے دیکھ حیدر کے ساتھ آئیں گے اب بات بھی ضرور زینب کا نام لے کے علی کو بلا کے دیکھ سلام ہے کہ اے محمد الرالہ ہرے بھائی مجھے کہہ لیں کہ ضرورت نہیں تُو میرا نام لے جہوڑا آپ سمجھے یہ موحدہ ہے یہ قوتِ قرآن ہے یہ قوتِ اہلِ بیت زندگی نہیں تو کل کی مجلس میں قرآن کے کتنے حصے ہیں قرآن نے کہاں کہاں اہلِ بیت ہے اور رسول نے کہاں کہاں نشان دے گی ہے ارشان اللہ میں گفتہ کو وہاں سے ہوگی اور پھر کل ہی کے مجلس میں کوشش نبی ہوگی کہ آپ کو بتاؤں کہ فضائلِ علی مدھے اہلِ بیت ذکرِ اہلِ بیت مہتم اور عزاداری کہاں کہاں ہے قرآن یہ ایلان اس لیے نہیں ہے کہ زیادہ تعداد میں آئی ہو جائے یہ اس لیے ایلان ہے کہ کل کے مجلس میں نے پڑھا سا کہ آپ کو فقہِ جاہوریہ کا آبائی وڈاکہ خود سمجھنا ہوگا اپنے مسلک کی باتیں خود جانی ہوگی ورما دوہری غلطی ہوگی کل کا جملہ یاد ہے نا کوئی سوال کر دیا ملما آپ چھوپ ہے تو چھوپ ہے کہ ایک اسلام کی نسل ہے یہ کہاں کیسے مذہب کا ماننے والے مسلمان ہے وہ کچھ نہیں جانتے ہے نا تو اس لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوا کر کے آپ کو سوارا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں رہے تاکہ مخت پہ کام ہے جو مقصدِ قرآن نہیں مقصدِ اہلِ بیت ہدایت کے واسطے قرآن ہی ہدایت کے واسطے اہلِ بیت میں اس لیے ذرا تعلیف کا جائدہ لگے تو قرآن تبھی مسائب اہلِ بیت پہ پس آیا قرآن بھی چلایا گیا ان کے گھر بھی جلائے گیا قرآن تبھی تیر چلایا گیا ان کے جس پہ تیر چلایا گیا قرآن تبھی مکار کیا گیا ان کے فضائلوں قل بھلایا گیا قرآن بھی صاحب اقتیار مگر ظلم سہتا رہا اہلِ بائی کی صاحبِ اختیار مگر ظلم سے ہے دوستو یہ سب اقارت مجلسوں کے سریز میں وہ سب ہے کہ معصوم دین کی ضرورت کے تحت مسائل اٹھاتا ہے یہ اس کی مجبوری نہیں ہوتی وہ اختیارِ مطلق کا مالک ہوتا ہے مجبوری نہیں ہوتی وہ دین کی ضرورت ہوتی ہے جس کے قبضہِ قدرت میں گردشے لیلوں نہائے ہو اگر وہ حقریبِ بھلا ہے پہاں اس دو مجبورِ محضر کا مجبوری ہے یہ مالکِ کون ہے تو وقت کی بات ہے کہ ہاتھوں میں حد کری پاؤ میں بیڑی اور گھرے میں خاردار تاؤں ہے اور اسی عالم میں ہمائے امام کا دربار کے آنا وہی بے ایک جولہ مسائل پر پڑھنے ہیں مسائل ضروری ہے اور مالِ مجلسوں کا اگر آپ جانتے ہیں میں کولانی مسائل نہیں پڑھتا اور یہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ مجھے برداس نہیں ہے کھوڑ نہیں ہے اتنی کہ میں مکمل طور پر آدھا گھنڈا اور بیس منٹ بسائے پڑھ سکتے ہیں میں تو فقط آپ کو تصور کرانا چاہتا ہوں تصور اگر کریں آپ کو گانسو نہیں لوگ پڑھیں جزرہ آپ تصور کریں کہ روزی آشور میرا مولا خسین خیلے میں آتا ہے زینب سے رخصت ہوا سکینہ کو آخری سلام کی رباب سے رخصت ہوئے انہوں نے لیلہ کو اگردہ کہاں اور آخر میں کہاں اے زینب ذرا آپ اس خیلے میں چلئے جہاں ہمارا بیٹا سید سرجع آلم غشل ہے میں کہوں گا مولا آپ بات ہے سید سرجع بیٹا ہے آپ جائیں رخصت ہو لے ممکن ہے حسین تصور میں کہیں نہیں جب میں جا کر رخصت ہوں گا تو میرا بیٹا فرد محبت سے مجھ سے لکھتے گا تو کوئی ہو جو پیار سے جدہ کرنے زینب تم چلو جب فرد محبت سے بھومان ہم سے لکھتے محبت سے جدہ کیجئے گا میں کہوں گا برا اچھای تدارو مولا فرد محبت سے جدہ کرنے والا ہو تو ذرا سکینہ کے لیے بھی بسیعت ہو جائے کہ جب آپ کی کچھ نہیں ہوئی بھئیے سے فریاد جلے اللہ آپ کی آوازوں کا رحمت ناظر کرے آپ کی آوازیں فرد محبت سے جدہ کرنے والا ہمارا ایمان سر جھکا ہے خیمے میں آیا جہاں ہمارا چوتھا ایمان معلم غشل ہے ظاہیر ہے جسے نہ دلان ملی ہو نہ غضا ایک وقت امزل تو انہوں نے شاہ نہ ہی لائے امیر علام سید سجاد تمہارے بابا کھلے آنکھیں نہیں کھولی آنکھیں بھل پھر شاہ نہ ہی لائے بیٹا سید سجاد تمہارے سرحانے تمہارے بابا آئے ہیں آنکھیں نہیں کھولی تو تیسری آواز ایک مطلبہ بھرلائی ہوئی ذہنب نے نکالی بیٹا سید سجاد زہرہ کا فرزن تمہارے سرحانے کھولے اگر دا بیمار نے آنکھیں کھولی تو چہرے پر اصبر کے خون نے راگے دیر بتا دی تو گھورا کے کہنے لگے اینا اینا حبیب اپنے مزاری حسین نے کہا قتل کر دیئے گا اینا اینا آمام محمد کا بیٹا وہ بھی قتل کر دیئے گا تو ایک مطلبہ گھورا کے کہا اینا اینا اکھی علی اکبر اے بابا علی اکبر چاہوڑے کا بیٹا وہ بھی قتل ہوگا تو جیسے مصیبت بہت بڑھ جائے تو آپ عباس کو پکارتے ہیں اینا 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 بیٹا بل پدلی لباب اے دیتا بسنا سمجھ لے اگر میں یا تو زندہ ہے یا مئے مزاری فقد ہوگئی اگر دارو یہ جب لے مرخد ہوگئی آپ نے سنا بیمار دیکھ مطبا دونوں طرف سے بستخ بکڑا کبھوپی امام دارا سہارا دے کے اٹھاؤ سمجھنا نہیں گیا پھر کیلے تو کبھوپی امام دارا سہارا دے کے اٹھاؤ تو بے زہین امام نے جا سہارا دیا بیٹھا میں نے کہا تھا نہیں کہ چملے مجلس ختم ہوگئی ازادانو آپ نے تصور نہیں دیا جو دسوی محمد زہرِ آسورہ سے پہلے بستخ بکڑ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا دیارہ محمد کو وہ کیسے قیدی بنایا گیا ہاتھوں میں حکری پاؤں میں بیری گلے میں خاندار دو گربلا سے کوفا کوفا سے شام ہائے میرا چوتا امام ہم غلام وقم السلام بس یعلم اللذیب بس یعلم اللذیب اعجب اللذیب انہا لیلہ و انہا علیہ راڑی رضا مقدار فسلی اللہ پروردگانا واستہ ہے تجھے محمد اور علی محمد ہم سب کو نیک اور ایک بلنے کی توفیق پروردگانا جو ہمیں پریشان ہے محمد اور علی محمد ان کی پریشانی کو دور کر جو ہمیں بیمار ہیں بطفیل بیمار رہ کر بھلا انہیں صحت اکانی ہیں میرے محمد تجھے علی اکبر کزخوی کلے دے کا واسطہ ان سینوں میں طاقت اتا فرما جن پر حسین کا ماتب ہوتا ہے میرے محمد تجھے اب ان فضلی لباس کے کچھے ہوئے بازوں میں قوت دے جن سے حسین کا ماتب ہوتا ہے بارے الہا تجھے رواب کیوں جو ہی گود کا واسطہ ان گودیوں کو آباد رکھ جس نے حسین کے ماتم داکھ ہوئے پروردگارہ راہی کو ساتھ اولاد دینے والے تشنہ نبی کربلہ حسین کا واسطہ ان گھروں کو چلا گئے اولاد میں منور کرتے جو محروم باولاد ہیں میرے مابیو جب تک زندارہ محبت اہل بیت کے ساتھ دنیا سے اٹھا تو محبت اہل بیت کے ساتھ ہم سب کی آخری دعا ہے پروردگارہ ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم سب کے ایک ایک گناہوں کو حسین کے صدقے میں ہم آپ نہ دیں پروردگارہ زیارتگاہ کے اور امام کے روزے کی حفاظت پروردگارہ ہمارے علماء اعلام تشایہ ہمارے سر پر خصوصی طور پر